بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں امریکہ سے عرشہ سینہ اچھائی کا میار ہمارے نزدیک کیا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا کہ دوسرے ہمیں کتنا اچھا سمجھتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہونے چاہیے سب سے پہلی بات تو ہمیں کبھی اپنے آپ کو برا نہیں کہنا چاہیے ہم اچھے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں لیکن دوسروں کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دوسروں کی رائے کو مصبت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی رائے کو اچھا بنانا ہوگا اپنی رائے کو مصبت رکھنا ہوگا اپنی سوچ کو مصبت رکھنا ہوگا دوسروں کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اچھا سوچنا ہوگا اچھا کرنا ہوگا تب ہی وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے اور اچھا کریں گے اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں یا مانگتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتا تو کیا آپ اسے برا کہیں گے ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ نہ دے سکتا ہو یا وہ نہ دے پایا ہو وہ یا نہ دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے یا تو آپ اسے معاف کر دیں یا پھر کم از کم اسے برا نہ کہیں اسے یہیں سمجھیں کہ وہ چیز آپ کی قسمت میں تھی ہی نہیں اس لیے ملی ہی نہیں تو دوسروں کو بہتر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں اپنی سوچ کو بہتر کریں اپنی سوچ کو اچھا کریں اپنا بہت سارا حیال رکھئے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا ماں باہ بہن بھائی بی بی بچے ہمسائیوں کا دوستوں کا عزیزوں کا رب کا اور حاصل کر غریبوں یتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی جزا کرنا